دیکھیں کسانوں سے بات کرنی چاہیے اور ان کی جو جائز مانگے ہیں ان کو فوراں ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے پورے دیش میں ہو یہ رائے کہ بہت سارے راجنی تک دل بات کسانوں کی کرتے ہیں لیکن جب ان کی سمسیاؤں کا معاملہ آتا ہے تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں پنجاب کے اندر بھی عام پارٹی کو چاہیے کہ کسانوں کی سمسیاؤں کا سمادھان کرے اور یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ جو دیش کے لوگوں کے پیٹ کی آگ بجھا رہے ہیں انہیں سڑکوں پر بیٹھنا پڑے انہیں ایجیٹیشن کرنا پڑے انہیں پروٹیسٹ کرنا پڑے اس سے پہلے ہی ان کی سمسیاؤں کا سمادھان ہو جانا چاہیے سرما ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کانگریس میں تھا اس لیے میں کانگریس کو جانتا ہوں 20% ٹکٹ آپ لوگ بیش دیتے ہیں اور اس سے جو پیسہ آپ لوگ کماتے ہیں وہ آپ لوگ شناؤں میں لگاتے ہیں دیکھئے وہ جب کانگریس میں تھے تب بھی آسام کے اندر وہ ٹکٹ بھاٹا کرتے تھے کانگریس کے بھی بڑے نیتہ تھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 20% ٹکٹ بیشتے ہوں گے ان کا یہ تجربہ رہا ہوگا اپنی ہی آپ بھی تھی وہ بتا رہے ہیں اب تو میں بی جے پی سے کہوں گا کہ ان سے ہوشیار رہنا چاہیے جب وہ کانگریس کے اندر 20% ٹکٹ بھیجتے تھے تو آپ تو وہ مکھے منتری ہیں تب تو اور بڑا خطرہ پیدا ہو گیا کہ بی جے پی کے اندر وہ 20% ٹکٹ بیچنا شروع نہ کرتے جب سے وقف ایکٹ نیا بننے کی بات ہوئی ہے جب سے وقف ایکٹ نیا بننے کی بات ہوئی ہے جے پی سی میں بحث ہو رہی ہے تب سے اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں اس سے پہلے تو میں نے کسی کو نہیں سنا کہ وقف کی زمین وقف نے فلان زمین کو قبض آنے کی بات کی ہے جھوٹ اور بے بنیاد بات ہے وقف کی زمین وہی ہو سکتی ہے جو مسلمانوں کی زمین ہو اور انہوں نے وقف کر دی ہو اس کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وقبورٹ کے اندر ریجسٹرڈ ہوتی ہے اس طریقے سے بے بنیاد باتیں کسی کو نہیں کرنی چاہیے نہ وقف کو بدنام کرنا چاہیے اور نہ وقبورٹ پہ اس طریقے کے الزامات لگانے چاہیے